اب امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس صحیح بخاری کو مرتب کرنے میں سولہ سال لگائے اور سولہ سال میں انہوں نے اس کتاب صحیح البخاری کو چھ لاکھ احادیث جو امام بخاری کو یاد دی اور ان کے پاس وہ محفوظ تھی تحریراً ان چھ لاکھ احادیث میں سے چناو کر کے صحیح بخاری کو مرتب کیا چھ لاکھ احادیث میں سے اس عدد کو کبھی نہ بھولی اور امام بخاری نے یہ بات ہر جگہ خود اپنے تلامیزہ کو فرمائی اور جتنے آپ کے تلامیزہ جو صحیح بخاری کے رواعت ہیں صحیح بخاری کی روایت کرنے والے جنہوں نے براہراست امام بخاری سے پڑا اور آپ سے سما کی آپ کی مجالس میں ان سب کو بتائی تو آپ کے تمام تلامیزہ نے یہ بات بلا اختلاف کہی ہے اور اس کو بات کے عیمہ نے جیسے ابن سلاہ ہیں خطیب بغدادی ہیں اللامہ زہبی ہیں اور علیہ حضر القیاس حافظ ابن جیرس قلانی تک سب نے پھر اس کو بیان کیا سب کتب میں تو چھ لاکھ احادیث میں سے چناو کیا اس صحیح بخاری کا اور جب چناو کیا تو اس کا کل عدد جو صحیح بخاری کے اندر آپ نے احادیث درج کی وہ مجموعی طور پہ سات ہزار تین سو ستانوے ہے اس کو یاد اٹھلی ٹوٹل عدد تقرار کے ساتھ اس میں معلقات اور مطابعات شامل نہیں سات ہزار تین سو ستانوے اگر معلقات اور مطابعات بھی جو دلائل کے طور پہ شواہد کے طور پہ توابے کے طور پہ جزون چھوٹے چھوٹے ٹکڑے احادیث کے آپ لے آئے ہیں ترجمت الباب کے اندر اس کو شامل کر لیں تو نو ہزار بیاسی بن جاتا ہے ٹوٹل نمبر اگر پوری احادیث کو لے لیں تو سات ہزار تین سو ستانوے کا عدد بنتا ہے مگر یاد رکھ لیں یہ سات ہزار تین سو ستانوے کا عدد ریپیٹیشنز کے ساتھ ہے امام بخاری کا طریقہ ہے اس کو میں اگلا جو دوسرا نکتہ آج کی نشست کا آخری حصہ آنے والا ہے اس میں انشاءاللہ بیان کروں گا مگر اس موقع پر اتنی بات سمجھ لیں کہ امام بخاری چونکہ چپٹرز قائم کرتے ہیں ابواب جب بناتے ہیں تو اس کے ابواب بندی کی بنیاد فقہی آکام اور مسائل کا واضح کرنا ہوتا ہے لہٰذا موقع محل کے مطابق ہر ہر موضوع کے تحت ہر ہر حکم کے لیے ایک ہی حدیث کو بعض اوقات کئی کئی بار ریپیٹ کرتے ہیں میں نے کل ارز کیا تھا کہ دو بار تین بار چار بار بھی حدیث کو ریپیٹ کرتے ہیں دس بارہ بار بھی بعض اوقات ایک ہی حدیث ریپیٹ ہوتی ہے اور بعض حدیث اکیس بائیس مرتبہ بھی سعی بخاری میں ریپیٹڈ لی آئی ہے اکیس سے بائیس مرتبہ بھی ان کا تقرار ہوتا ہے لہٰذا حدیث وہی ہے کہیں ایک لفظ کا دو الفاظ کا فرق آجاتا ہے کہیں مختصرا لے لیتے ہیں کہیں پوری تفصیل سے لیتے ہیں حدیث ایک ہوتی ہے اگر وہ سارے تقرار دور کر دیں اس کو کہتے ہیں بلا تقرار ریپیٹیشن سارے ختم کر دیں اور ایک ہی حدیث کو ایک ہی مرتبہ کاؤنٹ کریں ایک ہی مرتبہ تو پھر وہ تمام احادیث موصولہ متون کے ساتھ جو آقا علیہ السلام کی مرویات ہیں موصولہ متون تمام احادیث کا ان کا ٹوٹل نمبر ستائیس سو اکسٹ ہے دو ہزار سات سو اکسٹ ٹو تھاؤزن سیون ہنڈرین سکسٹی ون یہ متون موصولہ کے ساتھ احادیث نبوی کا کل نمبر ہے ٹوٹل نمبر ہے سہی بخاری میں ستائیس سو اکسٹ اب ایک چوتھا عدد بھی بیان کر دیتا ہوں یہ ہیں احادیث نبوی جو آقا علیہ السلام تک موصولہ متن کے ساتھ اور اگر اس میں صحابہ کرام کے آثار بھی شامل کر لیں یعنی انہوں نے حضور علیہ السلام سے روایت نہیں کیا صرف صحابی کا کول ہے اور تابعین کے آثار بھی جمع کر دیں کہ آقا علیہ السلام سے مروی نہیں صحاب تابعی کا کول ہے اور امام بخاری نے اس کو لیا ہے تو احادیث نبوی تمام اور آثار صحابہ اور تابعین کے آثار یہ سارے جمع کر لیں اور تقرار نہ رکھیں ایک ایک بات صرف کاؤنٹ کریں تو پھر ٹوٹل عدد چار ہزار بنتا ہے فور تھاؤزن سو میں نے آپ کو چار عدد مختلف بتا دی تو احادیث نبوی کا پھر ذہن میں رکھ لیں وہ عدد ستائیس سو اکسٹھ ہے یعنی لیس دن تھری تھاؤزن ہے اب ستائیس سو اکسٹھ احادیث ہیں مجرداً اگر آپ ان کو کاؤنٹ کریں صحیح بخاری میں اور امام بخاری خود فرماتے ہیں اور آپ کا یہ قول ہر ایک امام نے اپنی جگہ نکل کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک لاکھ صحیح حدیث یاد ہیں اور دو لاکھ غیر صحیح حدیث یاد ہیں اور یاد رکھ لیں جن کو امام بخاری غیر صحیح کہہ رہے ہیں غیر و صحیح ہیں اس سے براد موضوع نہیں ہیں یہ نہیں ہے باطل من گھڑت مکذوبات نہیں ہیں یعنی صحیح کی جو تعریف انہوں نے مقرر کی ہے جو شرائط مقرر کی ہیں جن شرائط کی بنیاد پر وہ اپنی کتاب الجامعہ صحیح میں حدیث درج کر رہے ہیں جو حدیث ان شرائط پر پوری نہیں اترتی مگر احتبار کے لیے صالح ہے قوی سنت کے ساتھ ہے حسن سنت کے ساتھ ہے مقبول ہے وہ قابل قبول ہے مگر اس میار پر پوری نہیں اترتی تو اس کو امام بخاری اپنی استعلام میں غیر و صحیح کہتے ہیں فرماتے ہیں دو لاکھ غیر و صحیح اور ایک لاکھ صحیح احادیث یاد ہے تو اب غیر صحیح کو ایک طرف رکھ لیں ایک لاکھ احادیث جو صحیح امام بخاری خود فرما رہے ہیں کہ مجھے یاد ہیں اور یہ آپ نے اپنے تلامیدہ کو کہا پھر ان کے شاگردوں نے ہمیشہ آج کے دن تک تمام ایمہ محدثین محققین اس کو نقل کرتے ہیں اس بیان پر بھی اجماع ہے اس پر کوئی دوسری رائے اور اختلاف علماء کے ہاں نہیں ہے آپ کی صیرت اور سوانے کی ہر کتاب میں ہر کتاب میں بلا امتیاز درج ہے اگر وہ ایک لاکھ صحیح احادیث کو لے لیں جبکہ صحیح البخاری میں آئی ہے کل ستائیس سو اکسٹھ یعنی لیس دن تھری تھاؤزنڈ باقی ستانوے ہزار حدیث کہاں گئیں لاکھ تو صحیح خود فرما رہے ہیں مجھے یاد ہیں اور صحیح بخاری میں آپ نے درج کی ہیں تین ہزار سے کم تو ستانوے ہزار ہوئیں اب ان ستانوے ہزار میں کیا ہے تین چیزیں سمجھنے والی ہیں ان میں اثار صحبہ بھی ہوگے ان میں اثار تابعین بھی ہوگے ان میں موقفات بھی ہوگی اس میں مکتوات بھی ہیں اس میں مرسلات بھی ہیں یہ تو ایک پہلو ہے مگر دوسرا پہلو یہ ہے کہ فن اس حدیث میں اس طلاح میں حدیث کا ایک ہوتا ہے ٹیکسٹ متن جس میں آقا علیہ السلام کے الفاظ اور آپ کا فرمان بیان کیا جاتا ہے یعنی حضرت ابو حریرہ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا اس کے بعد کے کلمات کو متن کہتے ہیں اور اس سے پہلے جو چین آف ٹرانس میٹرز ہوتا ہے راویوں کی ایک لائن ہوتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے روایت کیا ان سے فلان تابعی نہیں روایت کیا ان سے فلان نے روایت کیا ان سے فلان نے ان سے امام بخاری نے یہ جو چین آف نیریٹرز ہے راویوں کی ایک سند اس کو سند کہتے ہیں ایک چین ہے وہ جو سند ہے یا اسناد بھی کہتے ہیں اس اسناد پر بھی لفظ حدیث کا اطلاق ہوتا ہے تو ایک اس کا معنی یہ بھی ہے کہ آپ نے جو ایک لاکھ کا ذکر کیا تو اس میں صرف متون نہیں ہیں بلکہ ایک ہی حدیث کی کئی سند ہوتی ہیں اس طریق سے بھی حدیث آئی ہے اس چین آف ٹرانس میٹرز سے ان راویوں کی سند سے ان راویوں کی سند سے بھی آئی ہے ان راویوں کی یعنی ایک ہی حدیث کئی آسانیت سے کئی ترق سے کئی چینز سے آئی ہے تو ٹرانس میشن کے کئی چینز ہیں اس لیے وہ ریپیٹ ہو جاتی ہے حدیث ایک ہوتی ہے تو ترق کئی ہونے کی وجہ سے بھی عدد بڑھ جاتا مگر جب آپ نے فرمایا کہ میں نے چھ لاک حدیث میں سے لیا تو چھ لاک میں اگر ترق ریپیٹ بھی ہوں تو تب بھی متون ٹیکسٹ کے اعتبار سے بھی حدیث نبوی ہزاروں میں بلکہ لاکھوں میں چلی جاتی ہے ترق جو ہیں ترق ان کے ریپیٹیشن کو حذ بھی کرتے چلے جائیں تو حدیث اے صحیحہ کا عدد یہ نہیں ہے جو صحیح بخاری اور صرف صحیح مسلم میں ان سے دس بیس گناہ زیادہ کہیں زیادہ موسیقی موسیقی جو صحیح موسیقی موسیقی